جمالِ گمبدِ خضران کہاں سے لاؤگے نبی سے ہٹ کر اجالہ کہاں سے لاؤگے نبی سے ہٹ کر اجالہ کہاں سے لاؤگے ہزار بار پکارو ازان دنیا میں مدر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤگے مدر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤگے نبی کے دین پر مدنے کی بات کرتے ہو مگر حسین کا قلیجہ کہاں سے لاؤگے مگر حسین کا قلیجہ کہاں سے لاؤگے جمالِ گمبدِ خضران کہاں سے لاؤگے نبی سے ہٹ کر اجالہ کہاں سے لاؤگے اگر اپنی زندگی وقت اجالہ چاہتے ہیں روشنی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کامیام بابرکت اور رحمت والی زندگی ہو جائے اپنے محبوب کی سنت کو اپنی زندگی میں اتار لو اللہ کے رسول کی کسی سنت کو اتار لو آپ یقین مانو دوستو آپ کی زندگی تابنات ہو جائے گی آپ کی زندگی لوگوں کے نزدیک بابرکت ہو جائے گی لوگوں کے نزدیک آپ محبوب بن جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوبیت کی علامت یہ ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں وہ محبوب بن جاتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا کر دے گا اللہ کے رسول کی سنت کے اپنانے کے نتیجے میں لوگوں کے نزدیک وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے سیدنا شیخ الاسلام معلو حسین احمد مدنے رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول کی سنت کے عاشق ہیں اللہ کے رسول کی سنت کے گرویدہ ہیں آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنے رحمت اللہ علیہ کہ دانت میں تکلیف ہو گئی تکلیف سے بیچینی تھی لوگوں نے بتایا کہ حضرت آپ لونگ مگا کر کے لونگ چبالیں دانت کی تکلیف دور ہو جائے گی آپ نے ایک بندے سے کہا لونگ لے کے آؤ وہ لونگ لے آئے لونگ لائے چار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت شیخ الاسلام یاد دلاتے ہیں مولانا مدنی کہتے ہیں ارے اللہ کے بندے تم چار لوگ کیوں لے آئے ارے تمہیں یاد نہیں ہے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تاک ہے تاک عادت کو پسل فرماتے تھے تم چار کیوں لے آئے پانچ لاتے تین لاتے اور کہاں نئی میں چار روز برلاش نہیں کر سکتا جاؤ جا کر کے ایک اور لے کے آؤ پانچ لوگ معمولی چیز کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کو اللہ کے رسول کی شہدائی چاہتے ہیں ایک ایک چیز کے اندر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر اٹھارے سال تا حدیث کا در سے بھی آئے اور پھر لارلوم گیوبند کے اندر بھی حدیث شریف بخاری شریف کا در سے دیتے ہیں اخری سال کے اندر در سے زیادہ ہوتا تھا پوری پورے پوری رات آپ سبق پڑھتا تھے ایک شاگردہ کا حضرت آپ دھرے دھرے بولتے ہیں اگر آپ پیز بولا کریں تو سبق کی مقدار بڑھ جائے گی سبق زیادہ ہو جائے گا آپ علیہ السلام کا یہ کلام جلدی پورا ہوگا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ میں عجیب بات فرمائی آپ کے حضرت مولانا محمد علی صاحب یہ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا میں نے ٹیپ کی مدد سے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا در سے سنا ہے حضرت اس طرح پڑھاتے ہیں کتاب المغازی مغازی جمع ہے مغزا کی ٹھئر ٹھئر کر انتہائی دھیرے دھیرے جب اس طالبیعی میں نے کہا حضرت آپ تیز دیت بولا کریں اس پر شیخ الاسلام کہتے ہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا اور تم کیا سمجھتے ہو میں بتقلب آہستہ بولتا ہوں نہیں میں نے مشک کی ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنا نہیں کوشش کی ہے آپ علیہ السلام تقلم آپ علیہ السلام تقلم فرماتے تھے ٹھئر ٹھئر کر بولا کرتے تھے دھیرے دھیرے بولا کرتے تھے اور اس طرح بولتے تھے ایسا حضرت العائشہ نقل کرتی ہیں ایک ایک جملہ ایسا لگ کرتے تھے ہر شخص آپ کی بات تو پوری طرح سمجھنا تھا اور سمجھنے کے قابل ہوتی تھی اس طرح آپ بات کیا کرتے تھے شیخ الاسلام مہنہ حسین احمد مدنہ رحمت اللہ علیہ آپ بیدہ آنکھوں سے کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو میرے اپنے محبوب کی سلط کو اپنا لے کے لئے کوشش کی ہے بڑی مشک کے بعد اس پر میں قادر ہو سکا ہوں کہ میں ایک ایک لفظ کو ٹھے ٹھے کر بولتا ہوں عزیز بچے ایسا نہیں ہو سکتا میں اسی طرح سے سبب پڑھونا چاہے جتنے دن لگ جائے مگر میں اپنے محبوب کی سلط کے خلاف نہیں کر سکتا آپ علیہ السلام کی سلط کو اتارو دوستو آپ علیہ السلام کی سلط پر عمل کرنے کوشش کرو آپ کی زندگی تامنات ہو جائے گا آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا آپ کی زندگی کے اندر روشنی آ جائے گی حضرت شیخ الاسلام مانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شمن کے اندر ببول کا پیڑ لگاتے ہیں کیکر کا پیڑ لگاتے ہیں کیکر سمجھتے ہیں ہم لوگ ببول سمجھتے ہو بھائیو ببول کہتے ہیں ببول جسمت کا آٹیب ہوتے ہیں بڑے بڑے شیخ الاسلام مانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شمن کے اندر ببول کا پیڑ لگاتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں حضرت لوگ شمن کے اندر پھول لگاتے ہیں چمپہ لگاتے ہیں چمینی لگاتے ہیں گلے بابونہ لگاتے ہیں گناہ لگاتے ہیں آپ شمن کے اندر کے تناہتے کا درستہ لگاتے ہیں کانٹے کا درستہ ببول کا درستہ کیکر کا درستہ اس سے کانٹے جو بھیں گے شیخ الاسلام مانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بھائیو میں نے ببول کا درستہ اس لیے لگایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درستہ کے نیچے صحابہ سے بیعت رضوان لینے میرے محبوب نے بیعت رضوان کیکر کے درستہ کھنی چلی ہے یہ کیکر کا درست شمن میں رہے گا مجھے اللہ کے رسول کو وہ خیل یاد آتا رہے گا میرے محبوب کی محبت میرے دل میں جاگتے رہے گی میں نے اس لیے کیکر کا درستہ لگایا ہے شیخ الاسلام مانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شمن کے اندر کیکر کا درستہ لگاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل کے اندر موجزت دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہے اللہ کے رسول سے عشق اور محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جہنگر کے لوگوں آسام کے لوگ اللہ کے رسول سے بڑے پیار کرتے ہیں یہاں کی لوگوں میں دینداری ہے یہاں کی لوگوں کے اندر عرفت ہے محبت ہے یقیناً آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہوگے میں نہیں جانتا یہاں کے لوگوں میں زیادہ میرا کھڑنا بخنا نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً آپ کو اللہ کے رسول سے عشق ہوگا میں نے گرامی برطبت استاد گرامی عدد حضرت معانی سید ارشد مدنی سے پوچھا میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ حضرت نے کیکر کا درخت لگایا میں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا ہاں یہاں یہ درخت لگا ہوا کا کیکر کا حضرت نے تشدیق فرمائی کہ ہاں حضرت نے یہاں کیکر کا درخت لگایا تھا اپنے چمن کے اندر اللہ کے رسول کی سودت سے ایسے پیار ہوتا ہے ایسے عشق ہوتا ہے مگر ہمارا حال کیا ہے ہمارے اس بھارت کے اندر یہ شائع بزرہ ہے جب ہمارا بھارت پورا ایک تھا ہندوستان پاکستان منگلہ دیش یہ پورا ایک بھارت تھا اس کے اندر یہ شائع تھا اس زمانے میں ہمارے بھارت کی زمان فارسی تھی سرکاری زمان فارسی تھی فارسی بولی جاتی تھی ایران کی زمان بھی فارسی ہے وہاں تو آج بھی فارسی بولی جاتی ہے مگر ہمارے بھارت کہتا ہے فارسی اب نہیں ہے الغرد اطلاق فارسی زمان تھی فارسی بولی جاتی تھی پڑھی جاتی تھی لکھی جاتی تھی ایک شائع گزرہ ہے وہ ناک وہ شائع تھا اور بڑی زبردست ناک کہتا تھا ایسی ناک کہتا تھا اس کی ناک سن کر کے لوگ سرمستیہ کرنے لگتے تھے جھومنے لگتے تھے ناچنے لگتے تھے رکس کرنے لگتے تھے ایسی ناک کہتا تھا انہوں نے ایک ناک لکھی وہ ناک ایران پہنچ گئی ایران کے شوران ہیں جب وہ ناک پڑھی ایران کے شوران رکس میں آگئے ناچنے لگے اور یہ کہنے لگے یہ کیسا شائع ہے کیسے اللہ کے رسول کی عشق میں دوب کر یہ ناک کرتا ہے چلو اس شائع کی صوبہ تک پیار کرنے چاہتیے یہ اللہ کے رسول کی محبت میں دوبہ ہوا شائع ہے چلو اس کے پاس چل کر کے اسی طرح سے ملنا چاہیے ایک وفد ایران سے چل پڑا اس شائع سے ملنے کے لئے نام میں جانتا ہوں جان کے نام نہیں لوں گا اس شائع سے ملنے کے لئے ایران کا وفد آیا دلی آیا وہ دلی میں رہتا تھا پارسی وہ شائع تھا اور حکومت کا شائع تھا چنانچہ دلی آیا اور دلی آنے کے بعد سیدھا وہ شائع کے گھر پہنچا گھر پہنچنے ایک بات پوچھا پرہ کہاں ہے نام لے کر گھر والوں بتائے وہ نائی کے پاس گیا ہوا ہے وہ سیدھے نائی کے پاس پہنچے نائی کے پاس جانے کا پوچھا امہ پرہ کون ہے وہ نائی کے پاس بیٹھ کر کے اپنی داری صاحب کروا رہا تھا داری ملوہ رہا تھا کہا یہ ہے جو نائی کے پاس بیٹھ کر کے اپنے داری کو صاحب کروا رہا ہے ایرانی شورا نے ایرانی وقت نے اپنے سر پر ہاتھ پھیر لیا اور کہا ہے تو افسوس افسوس ارے تو کیسے نام لہا شائع ہے اور وہ تیرا شیر اور تیرے واشقانہ کرام اور یہ تیری خالت تو کیسے شائع ہے وہ شائع کیا کہتا ہے سنو فارسی کے اندر کہتا ہے منزیش می تراشا لیکن دلیں قسے نمی تراشا ہاں میں اپنی داری ملوہ رہا ہوں داری نہیں چھل رہا ہوں داری ملوہ رہا ہوں کسی کا دل نہیں دکھاتا اسلام میں دل دکھانا سخت منا ہے عیضہ پہنچانا سخت منا ہے میں عیضہ نہیں پہنچا رہا ہوں بلکہ میں اپنی داری ملوہ رہا ہوں ایرانی شورا نے پھر سر پر ہاتھ مارا آئے افسوس آئے افسوس ارے تو کس کو تکلیف دے گا کس کی دل کو دخائے گا ارے تو تو لیکن دلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میتراشی ارے تو تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھلی چھلی کر رہا ہے تو دل کو دخی کر رہا ہے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے لوگوں جو لوگ اللہ کی رسول کے سنت کو اس طرح پامال کرتے ہیں اپنے حاتوں سے محبوب کی سنت کو برباد کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اگر عاشقِ رسول کرتے ہیں وہ دھوکے منرہ ہے دھوکے منرہ ہے دوستو اللہ کی رسول کے دل کو تکلیف پہنچانا والا شخص ہے اگر کوئی آدمی اللہ کی رسول کی کسی سنت کو پامال کرتا ہے اللہ کی رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے عیدی پہنچاتا ہے ان کو تکلیف خص سے زیادہ پہنچاتا ہے جس کے نقیلے کے اندر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاق نہیں نصیب ہوگی قیامت کے دن محشر کا میدان ہوگا لوگوں کو لائے جائے گا ایک جماعت کے مطابق اللہ کے رسول کہہ دیں گے ان کو ہٹاؤ لے جاؤ لے جاؤ اس نے اپنے پیروں سے اپنے ہاتھوں سے میرے سنت کو برباد کیا ہے اس کو لے جاؤ یہاں سے ہٹاؤ دوستو جے نگر کے لوگوں کہا جاؤ گے کس سنت میں جاؤ گے میدان محشر میں کون آپ کو شفاق کرنے والا ہوگا آپ کا شفاق کون بنے گا کوئی شفاق نہیں ہوگا ایک ہی وہ ذات محبوب ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے امت کے لئے شفاق کرے گا اور شفاق کرنے کے لئے سامنے آئے گا اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی شفاق نہیں ہوگا سنت کو برباد کر کے کس سنت میں جاؤ گے اگر آپ کو اپنے رسول سے تیار ہے اللہ کے رسول کی سنت سے محبت ہے اللہ کے رسول کی سنت کی قدر کرو اپنی زندگی میں اتارو اپنوں کے ساتھ انصاف کرو غیروں کے ساتھ انصاف کرو اپنوں کے ساتھ اچھا برطاو کرو غیروں کے ساتھ اچھا برطاو کرو یہ اسلام کا طریقہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر اس کے خلاف آپ نے کیا اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کا مددب کتابل بن جائے گا اور آپ کو کوئی راہ نہیں لے گی اس لیے میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا مخاری شریف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اگر اللہ کے رسول کی کتاب ہے اس سے پیار کرنے والا اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا ہوگا اور اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا پیارہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ یہی فرمایا میرے بھائیو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے اور حضرت کی وجہ سے یہ بات لمبی ہو رہی ہے حضرت یہ بیٹھ کے اشارہ کر رہے ہیں خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے یہ تو میں گدارش آپ سے کر رہا ہوں بہت درد کے ساتھ گدارش کرتا ہوں جینگر کے لوگوں اللہ کے رسول سے پیار کرو اللہ کے رسول کی سنت سے پیار کرو اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرنے لگے گے آپ سے محبت کرنے لگے گے اگر اللہ نے آپ سے محبت کر لی آپ کا میاں معورات ہو جائے گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پوچھا سکتا آپ کو کوئی برباد نہیں کر سکتا آپ تاریخی واقعات پڑھئے اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سفینہ کی مختلف روایت میں مخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور مشکاش شریف کے اندر ہے حضرت سفینہ ایک مرکمہ جنگل میں راہ بھول گئے جنگل میں راستہ بھولنے کی وجہ سے آ رہے تھے ایک شیر میں دیکھا آدم زاد ہے گوڑا چندھانڈ مارتے ہوا دوڑا کھانے کے لیے جب وہ قریب آیا حضرت سفینہ کیا چاہتے ہیں کہتے ہیں اے شیر اگر جنگل کا مادشاہ ہے تو ہوا کرے میں آتانے رہوبت کے غلام میں اپنے بحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا روشنی سمجھتا ہوں میں اپنے بحبوب کا غلام تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ شیر کو لڑکان کے پر حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر سامنے آتا ہے اور اپنے پہروں سے اشارہ کرتا ہے میرے کچھ تو پھر سوار ہو جاؤ میں جنگل پار کروں گا حضرت سفینہ شیر کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور جنگل شیر پار کرتا ہے یہ اللہ کرتا ہے حضرت بس اب بعد میں یہ کہہ رہا تھا دوستو جنگل کہو گو اللہ کی رسول کی سنت پر عمل کرو بعد مجھے کرنی تھی حدیث سے مطالب اور کلام کرنا تھا سنت سے مطالب باتیں کرنی تھی کچھ اور بات بن گئی کچھ اور ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو اللہ کی مقدر ہو طلبہ سے بھی گدارش کروں گا استاد قرام قدر حضرت مولانا محمد علی صاحب سے وقیہ اپنے سمجھا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا مزید سمجھ لینا اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین